اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج صبح صبح جی ہم نے کام شروع کردہ سفائیوں کا کیونکہ آج ناشتہ تو کرنا نہیں تھا ناشتہ اور اڑی باجی نے بھی دیا تھا تو ہم نے کہا چلے آج جنہ سفائی شروع کریں کیونکہ واپس آکے نا گھر میں کام بہت ہوتا ہے کرنے والا لیکن جو نا یہ بڑا کام دیتا ہے بڑے کام کے چیز ہے یہاں میں میں نے رکھا ہوا ایلیویروں میں تو ادھر ہی میں رام سے لیٹ جاتی ہوں لیسٹ کرتی ہوں اور صبح تھا یہاں پہ اس کے پیچھے اتنا گند بچوں نے جو بھی سوٹیاں شروع کچھ بھی کھایا ہے نا وہ سارا پیچھے تھا اور صبح کے پیچھے سے اتنی بری حالت تھی ابھی میں نے یہ سپریے لے کے اس کے ساتھ سارا صبح جو ہے نا وہ بیچھے سے سارا ساف کیا ہے تو باقی پھر میں کر رہی ہوں ہور شوور میں کہا سفائی آج سفائی ڈے ہے ہمارا آج ہم صرف کریں گے سفائی کیونکہ کھانا شانا تو بنانا نہیں ہے اور اڈی بنا ہوا ہے تو بس آج سفائی ڈے چلیں جی سفائی سفائی ہو گئی تھی اور اب میں جا رہی ہوں شوپنگ کرنے کے لیے گھر کی تو ظاہری بات ہے ایک ویک کے بعد آئے ہیں واپس تو کام تو بہت زیادہ کرنے والا تھا اور کپڑے بہت زیادہ تھے دونے والے تو میں کہتی ہوں یہ کام بہت ہی مشکل ہے جو آ کے انپیکنگ کرنا نا یہ بس کام بہت زیادہ بس اللہ ہی خیر کرے تو چلیں جی اب ہم پہنچ گئے یہاں پہ سینز بری میں تو یہاں پہ جا کے کرتے ہم شوپنگ تو یہ تھی جی شوپنگ جو ہم نے یہاں سے کی ہے یہ چیزیں چاہیے تھی دو چار اچھا یہاں سے یہ لینی ہے جل اولیو آئل سٹائلنگ جل چلو چلو بس ہو گیا چلو سنے چلے میں کلر دیکھنا ہوں جی کلر بھی لگے ہوئے سیل پہ گارنیر کے لگے ہیں یہ سیل پہ اس میں سے کون سا ہم نے لینا ہے ڈارکسٹ برون یہ والا نمبر فور یہ یہ ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک لوگ ہے آٹھ پونڈ کا دو لیں گے تو بارہ پونڈ کا تو چلیں یہ صحیح ہے تو اب ہم چلتے ہیں پے کرنے جلدی سے پے کریں اور جی ہزبن باہر بیٹ کر لیں تو یہ ساری جی پروڈ ڈیکٹ پڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں پے کر کے تو نکلیں جلدی جلدی یہاں سے لیں گے بیگ اور ہم یہاں پہ کریں گے پے یہاں پہ 52 ادھر نیکٹر کارڈ جوز کرو 50 پونڈ یہ نیکٹر کارڈ کا چلو فائدہ تو ہے نا یہ ہماری شاپنگ ہے اتنی سی یہ ہماری شاپنگ ہے تھوڑی سی اور 50 پونڈ آئے شاپنگ کر لی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں گھر تو آگے پھر نیکس ٹی جو ہے نا وہ آہد کی اپائیٹمنٹ بھی تھی تو اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے ہسپیٹل کیونکہ اس کی اپائیٹمنٹ ٹی اپ ڈینٹرز کی تو اب ہم نے وہاں پہ بھی جانا ہے کیونکہ ہم نے پلان اسی طرح سے بنایا تھا کہ اس کے اپائیٹمنٹ سے پہلے پہلے ہم کو نہ واپس آنا ہے سکولنڈ سے تو شادی بھی شکر ہے کہ شادی بھی ٹھیک تھاک سب کچھ ہو گیا ولی ماں بھی ٹینٹ ہو گیا اور ویسے بھی چار پائن دن ہم باستے بھی وہاں پہ رہ چکے تھے اور ایک ویک وہاں پہ رہ کے اچھی طرح سے بچے بھی انجوائے کر کے تو واپس آئیں تو آہد کی اپائیٹمنٹ بھی تھی تو وہ بھی ہمیں ضروری جانا تھا وہ بھی ہم مس نہیں کر سکتے تھے تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں ہسپیٹل میں تو یہ ہسپیٹل میں تھوڑا سا پلے ایریا بنایا ہے بچوں کے لئے یہاں پہ ہم ویٹ بیارہ کر رہے تھے اس کی اپائیٹمنٹ کا کیونکہ اس کے دینٹس کا کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے ریفر کیا تھا وہ ہسپیٹل میں تو میں یہاں پہ اس کو لے کے آئی ہوئی ہوں آج تو اب اس کے لے کے جاری ہوں میں آئے ایکسٹے روم میں تو دیکھیں جا کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو ایکسٹے کرانے میں اس نے اتنا زیادہ ڈراما کیا تھا تو سیٹ نہیں ہو رہا تھا اسے کہ مجھے نہیں کرنا یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کیا کیا تو سکتنے کے لے کہ آپ دو چھے hold of it and I promise it won't hurt you are you going to do that for me my teeth bubbling your teeth bubbling you can do it lightly you don't have to hold it really hard just slowly try it and then see tell me you try it you don't know if you don't try it just need to hold not a bite you don't have to bite it you just need to touch it with your mouth you don't have to hold it my parents didn't see it my parents didn't see it my children didn't see it God always said that all of them are looking at it in front of the day 2-4 days which was very difficult then it was okay 2-4 days it didn't have to eat because 4 days 4 days 4 days 8 days this is very difficult time for the child I had to eat because I had to eat so I knew that I was worried that if I had to eat so I had to eat that it could be 8 days so just Allah 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 تو میں اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیا تھا تھوڑا سا پیاز ڈال کے اس کو بھون لیا ہے تو یہ تھوڑی سی شبلہ ملچے میں گرہا وہ میں فرائی پین کے اندر اس کو نا تھوڑا سا سوفٹ کر لیتی ہوں اور یہ سوس یوز کرتی ہوں اور پاسٹا میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ سکول سے ہولیڈیز ہیں اور پھر بچے جو ہیں وہ بار بار روٹی تو کھاتے نہیں ایک ٹائم میں روٹی کھا کے کہتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کھانا ہے پھر اگین روٹی تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ دی جائے تو یہاں پہ پھر میں نے سوچا چلے پاسٹا بنا لیتی ہوں تو پھر پاسٹا گرا بنا آکے ہم نے کھایا پیا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلے ہم تھوڑی سا ووک پیا جاتے ہیں تھوڑی سا ووک کر لیتے ہیں چھوٹیاں ہیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب صبح ہوئی ہے کب شام ہوئی ہے تو بس ایسا ہی ٹائم گزر رہا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت بیو ہے گرینری ہر طرف یہ درخت لگے رہے ہیں گرینری چیک کریں ماشاءاللہ بھی یہ دیکھیں یہ چرچ ہے اور یہ بتانے کیا ہے تو بس میرا ٹائم جو نا بچوں کے ساتھ ایسے گزر رہا ہے تو کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی بھی کچھ نہیں ہے کب ہم سو رہے ہیں کب اٹھ رہے ہیں کب کھا رہے ہیں سب کچھ ہوئے نا وہ بے ٹائم آ ہوا ہے سارا کچھ کوئی بھی ٹائم پر کچھ نہیں ہو رہا تو یہ میں نے تین چاہ دن کی جو ویڈیو تھی وہ کیپچر کی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی چلیں جی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا کسی طرح سے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا فیس